سہون شریف کے قریب انڈس ہائیوے پر لڑکانہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ آئل ٹینکر اور مزدے سے جا ٹکرائی ہے خوفناک حادثے میں چھے فرات جام بھاگ جبکہ تیس کے قریب زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو سہون جام شروع ہیدراباد کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے حادثہ اتنا شدید تھا کہ مسافر کوچ میں اگلی سیٹو پر بیٹھے چھے فرات موقع پر ہی دم توڑ گئے زخمیوں کو سہون مانجھن جام شروع ہیدراباد کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا حادثہ اتنا شدید تھا کہ مسافر کوچ میں اگلی سیٹو پر بیٹھے چھے فرات موقع پر ہی دم توڑ گئے امدادی ٹیموں نے بس کاٹ کر لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکالا قربان علی بھٹی کی ریپورٹ سہون شریف کے قریب انڈس ہائیوے پر خوفناک ٹرافک حادثہ لڑکانا سے کراچی جانے والی مسافر کوچ آئل ٹینکر اور مزدہ سے جا ٹکرائی حادثہ میں چھے افراد جام بھک اور تیس سے زائج زخمی ہو گئے حادثہ اتنا شدید تھا کہ مسافر کوچ میں اگلی سیٹو پر بیٹھے چھے افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے ہماری گاڑی کوچ کا ایک سیڈن ہو گئے ایک ٹینکر کے ساتھ وہ پینٹرول کا بھرا ہوا تھا تو آمنے سامنے اس کا ٹکر ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے اس میں جو آگے بیٹھے ہوئے تھے بندے تقریباً وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو مسافر بس کاٹ کر باہر نکالا جنہیں سہون، مانجھن، جامشورو اور ہیدر آباد کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے چھے پیشنٹس یہاں پر لائے گئے تھے جو زیر علاج ہیں ہاں پر ایس ایس پی جامشورو فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچے اور چھے افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی دس سے زائد زخمیوں کو مانجھن اسپتال میں طبی امداد کے بعد سہون اسپتال منتقل کر دیا گیا مجموعی طور پر سترہ زخمی سہون جبکہ دیگر زخمی جامشورو اور ہیدر آباد کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں قربان علی بھٹی سما سہون شریف